دوستو کیا سب سے بڑا رول توڑنے کی وجہ سے اب انکیتہ لکھنڈے گھر سے باہر ہو چکی ہے بگ بوس کے گھر میں اب انکیتہ نے ایسا کون سا رول توڑا ہے جس کے بار میں یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن اب انکیتہ لکھنڈے کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو یہ پتا چلے گا کہ آخر انکیتہ لکھنڈے نے کون سا رول توڑا ہے اور کون سی سچائی سامنے آ چکی ہے تو آپ سب ہمیں ضرور بتائیں یہاں پر کیا انکیتہ لکھنڈے کو اب اس رول توڑنے کی وجہ سے سلمان خان کو ایک بار بھی نہیں سوچنا چاہیے اور انکیتہ لکھنڈے کو سیدھے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے آخر کون سا رول توڑا ہے کون سی آئی ہے سچائی اب انکیتہ لکھنڈے کی سب کے سامنے چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بڑی پور سیونٹین سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسے کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سے پچھلے والا ویکنڈ کا واروالا ہفتے کے اپیسوڈ جب سلمان خان گھر میں آئے تھے تو انہوں نے سبی کنڈیشن کے سامنے ایک سوال یہاں پر سبی کنڈیشن سے پوچھاتا اور یہ سوال ہوئی تھا کہ سلمان خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک بات کا پتا چلا ہے کہ اس گھر میں جو نیل پٹ اور ویکی جین ہے وہ گھر کے باہر ایک دوسرے سے بات کر کے آئے ہیں کہ ہم دونوں گھر کے اندر جا رہے ہیں جو کہ بگ بوس کے گھر کے اندر آنے سے پہلے بلکل بھی نہیں کرنا تھا کیونکہ یہ رول کے خلاف ہے وہاں پر سلمان خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اور کون سا صدست ہے جس نے ایسا کیا ہے لیکن کسی نے بھی سچ نہیں بتایا لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ پورے دو ہفتوں کے بعد انکیتہ لکھنڈے کی پوری سچائی سامنے آ چکی ہے اور انکیتہ لکھنڈے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس نے گھر کے باہر جب بگ بوس کے گھر کے اندر وہ نہیں آئی تھی تو اس نے گھر کے سچ سے منارہ چوپرہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی ایک اچھے دوست بن کر جائیں گے اور یہ سب کا کھلا سا یہاں پر منارہ چوپرہ کے مو سے نکل چکا ہے فلال اس کفر میں اتنا ایویل آپ کے کہنا جائیں گے اس کے بارے ہمارے کمینٹ ورکسوں کو لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں